بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال نے کہا تھا کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد میری نگاہ نہیں سوئے پوفہ و بغداد آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اس گرمی کے موسم میں محبانی اردو کے اجلاس میں آپ دور و دراز علاقوں سے تشریف لائے چارسدہ سے بھی ہمارے بہت ہی مہربان دوست اور طلبہ تشریف لائے ہیں یہاں مردان کالجہ فیزیکل ایڈیوکیشن کی انتظامیہ کی بھی ہمشکر گزار ہے شاروم علی خان صاحب ملکن سے تشریف لائے ہیں بہت سے ہمارے دوسرے دوست سوابی سے نیاز محمود صاحب تشریف لائے ہیں ان سب کے ہمشکر گزار ہیں یہ محبانی اردو کا حصہ ہے اگرچہ موسم گل کا بھی ہاتھ ہے اس میں اگرچہ موسم گل کا بھی ہاتھ ہے اس میں مگر یہ بزم سجی آپ ہی کے آنے سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اجلاس کی باقاعدہ شروعات تلاوت کلام پاک سے اور آج کی صدارت پروپیسر سبحان غنی صاحب فرمائیں گے یہ چار چیزیں ہمارے ایجنڈے میں ہیں صدارت پروپیسر سبحان غنی صاحب تلاوت فوات انور صاحب ایک تازیتی قرارداد ہے اور افسانے سے پہلے پھر پروپیسر ازغر نسیم صاحب پچھلے اجلاس کی ارودات بیان کریں گے لیکن اس اجلاس کو بابرکت بنانے کے لیے میں ملتمس ہوں طالب علم فوات انور سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں اجلاس میں ایک تو تازیتی قرارداد ہے بہت بڑے براڈکاسٹر ریڈیو پاکستان پشاور کے اور پی ٹی وی پشاور کے سکرپٹ رائٹر محب اللہ شوق صاحب پچھلے دنوں انتقال فرما گئے ہیں ان کے لیے تازیتی دعا اور اس کے ساتھ مظہر جاویز صاحب کے چچیا بہت بڑے عالم فاضل جس کو صاحب حق صاحب کہا جاتا تھا وہ بھی رہلت کر گئے ہیں کل اس کا رسم قل تھا میں گیا تھا محبانی اردو کی طرف سے میں نے وہاں پہ دعا کی ہیں لیکن اب وہ اجتماعی دعا ان کی مغفرت کے لیے اجلاس کی باقاعدہ شروعات کرتے ہیں میں مائک دونگا پروپیسر ازغر نسیم صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم رودات محبان اردو مردان محبان اردو مردان کا ست روائے جلاس بروز پیر مورخہ صاحب جون دوہ داریتیس کو مردان کالج آپ ہیلتھین فیزیکل ایڈوکیشن لیز مردان اڑا منقد ہوا صدارت مردان کے عددی شخصیت رحمان گور صاحب نے کی مہتاس ممن نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی اس کے بعد ازغر نسیم نے گزشتہ جلاس کی رودات پیش کی اسے بہترین اور جان میں قرار دیا گیا صاحب صدر نے تجویز پیش کی کہ مشاعرے کے شعرات کا کم از کم ایک ایک شیر بطور نمونہ لکھنا چاہیے شرکا نے اس کی تائید کی اس کے بعد نوجوان اور ابرتے ہوئے کلمکار خامران دانش نے اپنا افسانہ آدھی قیمت تنقید کے لئے پیش کیا درجل شرکا نے تنقید بحث میں حصہ لیا حضیر عبدال افسانہ افتدا سے انشایہ کا تاثر دیتا ہے گویا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہو پہلے اور آہر حصے کے درمیان رب موجود نہیں ہے املا کی بشمار غلطیوں نے تحریر کا مزا کرترا کر دیا ہے یہ ان کی اولین کوشش ہے اس میں غلطیاں قابلی گرفت نہیں ہوتی خامران نے جو کوشش کی ہے آئندہ کے لئے یہی اس کے کام آئے گا پیسر سبحان غنی ایک تو خامران طالب علم ہے اس کی عمرہ بھی کم ہے لیکن اس کا عقبی سمت درست ہے باوجود زبان و بیان کی غلطیوں کے ایک کامیاب کوشش ہے اور اچھا اقسانہ ہے خامران خوشش کرے اور خوب سے خوب تر کی طرف جائیں روپیسر ڈاکٹر نے اب محمود صاحب موضوع کا انتہاب اچھا ہے بحیثیت موجبوعی اقسانے کا پیغام معاشرتی اقدار کا علمیہ ہے کہ ہم اپنا پشتون کلچر بلا رہے ہیں اور مغرب اقدار کو آنکھ کے بند کیے اپنانے کی طرف باغ رہے ہیں اقسانے میں املا کی غلطیا ہے اور ایک جگہ پہلے ابو اور پھر باپ کا لفظ لائے گیا ہے یہ پساحت کے خلاب ہے انوار احمد شام نے کہا کہ لگتا ہے کامران اقسانہ لکھنے کیلئے تیار نہ تھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بادل ناخواستہ بوجل قدموں سے منزل کی طرف رواں ہوں لیکن کوشش کی ہے اور کوشش سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے ساگر مردانی اقسانے میں پلات کی کمی ہے کہانی کے تانے بانے ایک دوسرے سے نہیں ملتے لب و لہجہ بالکل اقسانے کا نہیں ہے واقعات تسلسل کے ساتھ بیان نہیں ہے کامران نے بہرحال کوشش کی ہے حضرت نصیب لکھنا اور پھر اردو میں لکھنا بہت بڑی بات ہے عملہ کی غلطیوں کے باوجود کامران کی کوشش رائے کی تحسین ہے کیونکہ اردو میں لکھ رہے ہیں اور لکھ سکتے ہیں اقسانے میں ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ چرچ میں نکاح ہو رہا تھا میرے خیال میں یہ لفظ یہاں درست نہیں ہے تو پیسر سٹندر صاحب اقسانے کی کہانی مبہم ہے واقعات کل کر بیان نہیں ہوئے ایک جگہ کہا گیا ہے کہ دوبی تک استقبال کیلئے آئے میرے خیال میں دوبی کی جگہ ہام لوگ یا سب لوگ ٹیک رہے گا بہرحال مجبوری طور پر اچھا اقسانہ ہے صدبات شاہ جلالی اقسانہ بکری لحاظ سے بہترین ہے لیکن فنی لحاظ سے اس میں چند کمزوریاں ہیں لات میں جول ہے واقعات بکری ہوئے ہیں املاو اور گریمر کی غلطیات زیادہ ہیں کتری پیغام کے لحاظ سے زبردست ہے مشرق اور مغرب اور ثقافتوں کے اقسادوں کو سامنے لائے ہیں قابل اداد کوشش ہے جوہر نمی حبثانے کا آغاز کنجلک ہے جملے اپنے مقاہیم سے دور ہیں دوبی کا کردار ذرا کٹک رہا ہے حبثانے میں ماباد جدیدیت کی طرف اشارے ملتے ہیں مغربی کلچر سے اپنے کلچر کی طرف اور اپنے لوگوں میں گل مل کر رہنے کا تاثر ہے حبلہ کی کمزوریہ طالب علموں کے لئے عموماً اور اردو کے طالب علموں کے لئے خصوصاً زہر قاتل ہیں کامران کو سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے بارحال کوشش کا دل داد ہے امجد امید میرے خیال میں کامران دانش آل راونڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ کبھی غزل کبھی اپسانہ کبھی تنقید کبھی خاکہ کبھی اردو کبھی پشت ہو اسے اچھا اپسانہ قرار دیا حاہر میں صاحب صدر نے بیس سمیٹ میں یہ کہا کہ بہترین تنقیدی باتیں کہی گئی ہیں اپسانے کے اچھے اور کمزور پہلوں کو سامنے لایا گیا ہے میرے خیال میں اس اپسانے منظرنگاری کمزور ہے مجموعی طور پر جملوں کے ملات میں دوری ہے اپسانہ وہ تار چڑھاؤ کا شکار ہے جو کچھ اپسانگار کے دل میں ہے اسے وہ کوری طرح زبان پر نہیں لائے ہیں مرکزی خیال ابلاغ سے آری ہے بہرحال بیجیت شاگرد کامراندانش کامیاب رہے مجھے امید ہے کہ انہا کے لئے یہ کوشش کریں گے اور اپنا نکتے نظر مضبوط ابلاغ کے ساتھ سامنے لائیں گے نوزنے نسش میں حسب روایت ازاد مشاہرہ ہوا اس مشاہرے میں ساگر مردانوی عزیزہ دل کامراندانش انوار احمد شام بادشاہ جلالی ازغرب نسیل پروپیسر سبحان غلی پروپیسر سکندر گوہر رحمان گوہر وکاس ممن اور مجیب ظلمے نے خوبصورت اشعار سے جون کے گرم کریم شاموں کو روح پرور بنا دیا اور چائے ورساموسوں کے نئے شدت سے پیاس کو ذرا کم کر دیا اس جلال کی کاروائی عمجد امید اور گوہر نوید اپنے یوٹیوب چینل سے براہ راست پشک کر رہے تھے رات آر بجی دل نشین پروگرام پر تکمیل تک پہنچا ہائندہ الاس 21 یونی سال کے سب سے لمبے دلوں میں ہوگا جس میں پروپیسر اڈاکٹر نیاز محمود صاحب اپنا اپسانہ تنقید کیلئے کیش کریں گے سکریہ اروداد میں کسی کو کچھ سکم نظر آئے کچھ خامی وغیرہ ہو تو کچھ بات کرنا چاہتا ہے گلتیا 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 خوضب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروپیسر ازغرن اسیم صاحب نے جس تفصیل سے روداد لکھی ہے تو میں سب سے پہلے تو اس کی میداد دوں گا اچھی کوشش ہے قابل داد ان کا انداز بھی بہت خوبصورت انداز تھا یہاں پہ کچھ دو غلطیاں میں نے نوٹ کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پروپیسر سکندر جب تنقید کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دھوبی کی بجائے گاؤں کے معززین اگر لکھا جائے تو زیارہ بہتر ہوگا جبکہ روداد سنانے والے نے کہا کہ خاص اور عام آدمی پھر حال میں معززین کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا ایک تو یہ غلطی ہے اور دوسری غلطی انہوں نے جھول کو جھول پڑا تو میں حال میں یہ جھول ہے باقی تو ہر لحہ سے روداد چھیک تھی میں ایک دفعہ پھر داد دیتا ہوں پروپیسر صاحب کو بڑی مربان ہے روداد مجھے بہت اچھی لگی ہے اور اس میں بعض جگہوں پہ اس طرح کی اگر کوئی خامی ہے تو وہ بتا سکتے ہیں صدارت جس نے کی تھی عظیر نسیم صاحب نے لکھا ہے کہ مشہور عدیب تو عدیب کے ساتھ اگر شائر لکھ لیں میرے خیال میں ہو بہت اور شائر زیادہ مشہور ہے آشخصیت شائر لکھیں جی شائر اگر ہو جائے تو میرے خیال میں اچھا ہوگا کیونکہ گوہر صاحب اور آمان گوہر وہ شائر کے طور پر زیادہ پہچانے جاتے ہیں صدر کی جانت سے تو روداد بڑی اچھی لکھی ہے اور داد دینی چاہیے ایک جگہ پہ آپ نے کہا کہ بطور نمونہ کوئی شائر شامل کرنا چاہیے یہ اجلاس سے پہلی کی بات ہے جو پچھلے اجلاس کی روداد ہے اس پر تنقید ہوئی تھی تو اس لحاظ سے اس روداد میں شائر ہونا چاہیے تو جو نہیں وہ جو اور باقی توالت کے اعتبار سے اگر آپ نے کہا ہے نہیں لکھا تو وہ بھی اچھی بات ہے بہرحال کوشش اچھی ہے آپ کی پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ ہمارے محبان اردو کے جو سر پھرس ہے پروپیسر گورو رحمان نوید صاحب ان کی کتاب کو عبازین عدوی ایوارڈ ملی ہے تو میں تمام دوستوں کی طرف سے اپنے طرف سے ان کو مبارک بار دے یہاں سب سے ایک ازارش ہے کہ وہ اپنا احسانہ انکید کیلئے پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ مجھے محقہ فرام کیا اور صدر ساتھ کی اجازت سے ایک بات جو ہے رودات کے مطالب کرنا چاہوں گا کیونکہ نسی کلیفیکیشن ہے کہ میں ایک پرائیویٹ ادارے سے واپستا ہوں جہاں پہ پروپیسر کا کوئی حدہ ہوتا ہوں لیکچور ہوں اور پیجڈی ابھی نہیں کی لہٰذا ڈاکٹر کلمر استفال کلمر کا مناسب نہیں ہے بہرحال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم افسانہ ہے میرا جس کا نام مجبوری کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لئے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ جتن نہیں قتل کرنے پڑتے ہیں جذبات کا قتل حائشات کا قتل انا کا قتل اور بعض اوقات اپنی خودداری کا بھی اور یہ قتل کرواتا کون ہے اس سارے قتل کروانے والی کا نام ہے مجبوری مجبوری ایک ایسی خطرناک بلا ہے جو آپ سے ایسے ایسے کام کرواتی ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ مجبوری ہوتی تو آپ کی ہے لیکن اس کی ہمدردی ہمیشہ آپ کے سوا ہر ایک سے ہوتی ہے یہ آپ کے ماتے پہ اپنے مانوگرام کے ساتھ ایک اشتہار لگا دیتی ہے کہ آؤ دیکھو نیا اشتہار آیا ہے نیا شکار آیا ہے دلچسپی ہے تو کھر لو شکار نوچ لو اس کے جسم سے ایک ایک بوٹی چوس لو خون کا ایک ایک قطرہ تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس بھی اور ساتھ ہی آپ کا دل رکھنے کے لیے آپ کے کان میں حلکے سے کہہ دیتی ہے کہ یہی تو زندگی ہے اور اسی ایک خوشکن جملے کے سہارے آپ دیرے دیرے کسٹوں کسٹوں میں قتل ہوتے رہتے ہیں یہ آپ کو ایک بار میں بھی قتل کر سکتی ہے لیکن چونکہ آپ کے سوا اسے باقی سب کی فکر رہتی ہے لہٰذا ہر ایک کو اپنا حصہ وصول کرنے کا پورا پورا موقع دیتی رہتی ہے اس مجبوری نے آج کل مجھے بھی اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے آج یہ مجھے ایک ایسی جگہ لائی ہے جہاں کا میں نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا یہاں کی رہائش ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں کیتوں میں یا پھر فارم ہاؤسز میں ہوا کرتی ہے کئی چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جو ایک بڑے اور اونچے برامدے میں دیواریں کنی کر کے بنائی گئی ہیں عرف عام میں ہم جسے منڈی کہا کرتے ہیں اس چھوٹے ڈربانوہ کمرے میں تین چار پائیاں ہیں جن پر بستر بچے ہیں کوئی چیز سے سات پٹ تک دیواروں پر پلستر ہوا ہے جبکہ اس سے اوپر کی دیواریں نو انچ کی بجائے ساڑھے چار انچ کی ہیں ان کی اینٹے نظر آ رہی ہیں درمیان میں ایک پائپ لٹک رہا ہے جس میں اوپر توتار نظر آ رہی ہے البتہ نیچے والا سرہ غائب ہے ہر چھوٹے پائی کی سات پالی دیوار پر کلے ٹونکی ہوئی ہیں جن سے کپڑے جائے نماز اور ہمارے بیک لٹک رہے ہیں چھوٹا سا دروازہ اور ایک چھوٹا سا بل جو شاید اس لیے گائے گیا ہے کہ پتا چلے بی جی موجود ہے ہاں اتنا ہے کہ موبائل چارج کرنے کے لئے پلگ لگے ہوئے ہیں جن سے میں بھی یہاں بندہ ہوا یہ سب لکھ رہا ہوں فارغ تھا سوچا کچھ لکھی لوں اور انسان وہی لکھتا ہے جو اس کے لئے دلچسپی کا باعث ہو نیا یا انوکہ ہو اس لئے مجھے بھی اپنی گرد و پیش کا جائزہ لینا پڑا ہاں پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے گا جماغ قبول بھی کرے گا میرے یہ انداز یا پھر طبیعت میں گرہ گزرے گا یہ بھی نہیں بتا کہ مجھے یہاں نیند بھی آئے گیا نہیں لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے یہ تو نہیں جگہ وہ گزرے تھے ہم جہاں سے شاعر سے معذرت کے ساتھ مجھے اس کمرے میں ایک چارپائی کا عارضی مالک بنایا گیا موسم سرتا اور بارش بھی ہو رہی تھی لہٰذا میں نے فوراں اس پر قبضہ جمع لیا لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ چارپائی پر بچے بستر کو میرا آنا ناغوار گزرا ہے اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب سردی کی وجہ سے میں نے اپنا مو چھپانا چاہا لیکن چھپانا سکا ایسی بدبو کہ سانس لینا محال گویا یہ بستر ان جانوروں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے جو دشمن سے بچاؤ کے لئے زہریلی گیس چوڑتے ہیں بدبو کی وجہ سے مجھے سانس لینا دشوار محسوس ہونے لگا میرا دل میں ترہ ترہ کی خیالات جنم لے رہے تھے جن کی نویت منفی بھی تھی اور مصبت بھی اسی دوران مجبوری نے میری کار میں آکے سرگوشی کی کہ یہی تو زندگی ہے میں چوم گیا اپنے ایک دیر دیکھا تو مجھے دکائی نہ دی کچھ دیر میں چھپ رہا پھر اسے آواز دی کدھ رہو تم آونا میرے قریب تم چھپ کیوں ہو رہی ہو آواز آئی نہیں میں نہیں آسکتی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے میری ہنسی نکل گئی کہا در اور مجھ سے بولی ہاں کیونکہ تم وہ وہ کیونکہ تم وہ ہو نہیں جو دکھ رہے ہو میں جس کی تلاش میں ہوں وہ تم نہیں لگتے میں نے جواب دیا نہیں وہ میں ہی ہوں تم ٹھیک کہتی ہو کہ میں وہ ہوں نہیں جو دکھتا ہوں کیونکہ میں اپنا آپ کہیں چوڑ آیا ہوں بندنوں میں جھکڑا ہوا بد کی طرح جذبات سے خالی آو میرے قریب ڈروں نہیں محسوس کرو مجھے آو ادھر پانس لو مجھے اپنی جال میں مجبوری معصومارہ شکل بنا کر میری پہلوں میں لیٹ گئی میں نے اسے محاطب کرتے ہوئے کہا میں مانتا ہوں کہ تم میرے بازو پر سر رکھے خود کو اور مجھے محسوس کر رہی ہو لیکن میں تو بس تکیہ ہوں بے جان سانس تو لے رہا ہوں اور شاید مسنوعی ہے جس طرح پولیسر کا تکیہ ہلکا ہلکا ہلتا محسوس ہوتا ہے لیکن ہے تو بے جان میں ایک لکھاری ہوں افسانے لکھتا ہوں لیکن شاید ان افسانوں میں پہلے خود بستا ہوں خود پہ جو گزرتی ہے تو اسے افسانہ بناتا ہوں شاید افسانے کے لئے ایسا ضروری ہوتا ہے ایسا نہ ہو تو افسانہ بنے ہی نہ جیسے میری تو خود کوئی زندگی ہی نہیں جیسے میں تو افسانوں کا وہ قلدار ہوں جو ایک پہلے ہوتا ہے اور تخلیق بعد میں شاید یہی زندگی ہے شاید اس کا سکرپ اوپر سے ایسا ہی آیا ہے کہ پہلے افسانہ نشر کیا جائے اور پھر اس کے بعد اسے تحریری شکل دے دی جائے اب صبح لوگ ایک نیا افسانہ پڑھیں گے جس میں انسان اور کردار تو سانس نہیں لیں گے لیکن ان کے جذبات پل پر اکسیجن کہنٹے رہیں گے میں افسانہ ترتیب دیتا ہوں اور تم آکر سو جاؤ یہاں میرے بازو پر سر رکھ کر تاکہ تمہیں احساس ہو کہ میں موجود ہوں پر سانس نہیں لے رہا آجاؤ سو لو لیکن توڑا انتظار پہلے میں اپنی انا اور اپنی جذبات ایک کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دو آ جائیں اب اب بے فکر ہو کر سو جائیں یہاں کوئی چیز آپ کو سانس لیتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی آپ لوگوں نے افسانہ سنا اور جو بھی اپنی رائے دینا چاہتا ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے افسانے میں تو اس سے پہلے کہ وہ اس بات پہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ افسانہ ہے یا نہیں ہے لیکن رائٹر نے جو زبان استعمال کی ہے وہ بڑی پختہ ہے اچھی ہے لفظ اچھے ہیں لیکن افسانہ یہ افسانے کی کیفیت اور افسانے کے میار پر اترنے والی تحریر نہیں ہے اس میں پلات کی کمی ہے کرداروں کا فقدان ہے یہ ایک کیفیت ہے اور اس میں مختلف تازادات ہیں تحریروں کے درمیان مثلا مصنف نے پہلے مجبوری کو مختلف چیزوں سے مجبوری کی مضمت کی ہے شروع میں اور اس کے بعد وہ مجبوری کو ایک جل ربا محبت محبوبہ کی طرح اسے بولا بھی رہا ہے تو یہ ایک تاثراتی افسانہ جس کا کوئی منطقی انجام میں اس میں نظر نہیں ہے اور نہ کوئی منطقی وحدت ہے اس کے اندر لیکن اس بات سے یہ واضح ہوتی ہے کہ جو رائٹر ہے اس کے اندر افسانہ لکھنے کے قوت ہے اور یہ اپنے آپ کو افسانہ لکھنے کے لئے تیار کر رہا ہے بنیادی طور پہ جو افسانے کے مارخز ہیں اور جو افسانے کے اناثر ہیں یہ تحریر اس پہ پوری نہیں اترتے اس میں پلات اس میں کردار اس میں جزیات کا تو ہے اظہار ہے مشاہدہ مصنف کا ٹھیک ہے لیکن میں اسے افسانہ نہیں کہوں گا یہ ایک تاثراتی تحریر ہے تو کسی خاص کیفیت میں لکھی گئی ہے لیکن یہ افسانے کے میار پہ پوری نہیں اترتے میں صرف دو تین باتیں کہوں گا کہ نیاز صاحب نے افسانہ آپ نے جیسے کہانی اور افسانے میں تو شروع سے ہی جنگ جاری ہے کہ کہانی ہے یا افسانہ ہے اس پہ میں نہیں کچھ کہوں گا کہ کہوں گا یہ کہ تلفز کی ادائی جو ہے وہ تھوڑی سی مجھے محسوس ہوئی ہے جیسے قتل کو قتل پڑا گیا ہے فکر کو فکر پڑا گیا ہے اور شاعر کا نام نہیں لکھا تو میں سمجھتا ہوں افسانہ نگار کو بھی جہاں پہ بھی کسی کا بھی شعر لکھے تو اس میں شاعر کا نام ضرور ایڈ کرے محمود صاحب نے مجبوری کو مجسم کر کے سامنے لانے کی کوشش کیے لیکن خارج صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ مطلب افسانے کے لئے جو پلات درکار ہوتا ہے اس میں وہ پلات نظر نہیں آتا بالکل سادہ سی سادہ سینداز میں جیسے بندہ خود کلامی کرتا ہے ایسے تاثراتی انداز سے محمود صاحب نے کوشش کیے باقی مجبوری ویسے نہ سلانے کی چیزے اور نہ کسی سے ملنے کی چیزے وہ تو آتی اور بندے کو رگڑا دے کے گزر جاتی ہے محفر کی اجازت سے محمود صاحب نے افسانہ بڑے دلچسپ انداز میں شروع کیا تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو مجبوری کے خصوصیات بیان کی ہیں تو جب یہ بالکل کلائمکس پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجبوری اس سے کوئی کام کروا دے لیکن مجبوری کو آپ نے بہت آرام سے رام کیا اور اپنے پہدو میں سڑا دیا اور مجبوری نے آپ سے کوئی بھی واردات نہیں کرائی جس طرح کی جذبات کا آپ کے ختل نہیں ہوا آپ کے خواہشات کا ختل نہیں ہوا آپ کے انا کا کوئی ختل نہیں ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کلائمکس میں پہنچ کے آپ مجبوری جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ نے اس کو بڑی آرام سے رام کیا اور اس کو اپنے پہدو میں سولا دیا اور خود بھی شاید آرام سے سو گئے یعظم محمود صاحب کا افسانہ تنقید کے لیے جو پیش کیا گیا ہے کلیم خانجی صاحب نے تو اچھا انیل ایسس کیا مختصر ہے مگر جامع بات آپ نے کہی آغاز جس طرح ہوا ہے جس طرح مجبوری کو بڑا چڑھا کے یا اس کی جو نہ کیفیت کو بیان کیا گیا ہے اس مجبوری سے بات کی لائنز میں جو ہے اس کی وضاحت اسی طرح نہیں ہو رہی حالانکہ ریلیٹو چیز آپ نے لکھی ہے کہ جو سونے والی ہے وہ بھی مجبوری کی وجہ ہے اس طرح ہے وضاحت وہاں پہ ہے لیکن پلاٹ کی کمزوری اپنی جگہ پہ کچھ الفاظ میں نے جو دیکھے ہیں ایک جگہ پہ آپ نے لفظ دیوانہ لکھا ہے اس مجبوری نے آج کل مجھے بھی اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے دیوانہ لفظ کیفیت کا اس طرح ہے کہ بندہ ہوش و حواس میں نہ رہے بالکل تو جب بندہ ہوش و حواس میں نہیں رہتا تو اس کو کیا پتا کی کونسی چیز کہاں پہ رکھ دی اس کو پتا پتا نہیں ہوتا نہ اس کے خواہشات ہوتے بس جس طرف سینگ سوائے اس طرف چلا گیا تو دیوانہ لفظ یہاں پہ مناسب نہیں ہے بلکہ اگر آپ اس کو نشانہ بنا لے نشانہ حدف یا حصار میں لے دوسرے پیچ پہ یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے یہاں نیند بھی آئے گی یا نہیں لفظ بھی جو ہے یہ فیل کے بعد سٹریس کے لیے ہے آپ نے پہلے لگایا ہے آئے گی بھی یا نہیں اس طرح ہوگا ایک اور لائن سفہ نمبر تین پہ میں چونگ گیا چونگ کوٹنا ہوتا ہے چونگ کوٹا گیا تو مشکوک لفظ یہ وہ جانے کے باری میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی پیج پہ کیونکہ تم وہ نہیں جو دکھ رہے ہو آج کل اردو جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے اصل اس کے لیے جو لائن ہونی چاہیئے تھی جو دکھائی دے رہے اختصار کا لفظ استعمال کیا ہے شائری میں تک اگرچہ استعمال ہوتا ہے لیکن نصر میں اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے اس طرح یہ ایک غلطی ہے اچھا دوسری چیز آخری لفظ پیجز پہ جو ہے کہ آپ نے ایک لفظ یا دو الفاظ ایک ایک جگہ پہ لکھے ہیں ایک پوری لائن میس کر کے پھر نیشے لے آئے بڑھا دیا ہے اپنا مطلب سائز بڑھانے کے لیے اس کی بہرحال ضرورت نہیں تھی صرف افسانے کو توالت دینے کے لیے اولائے نے بڑھا دیئے اس میں وہ تاثر نہیں پیدا ہو رہا جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں دو باتیں میں کرنا چاہوں گا افسانہ نگار نے ایک غیر مجسم چیز کو مجسم بنانے کی کوشش کی ہے جو کہ خوشی ہے ساری مجبوری ہے مجبوری کو مجسم بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کو میں اگر کہوں کہ یہ ایک تمثیلی انداز ہے کچھ تمثیلی اور کچھ غیر تمثیلی تو بے جانا ہوگا برحال جہاں تک افسانے کے فنی لوازمات کا تعلق ہے تو ان پہ یہ افسانہ ہرگز پورا نہیں اترتا خصوصاً ابتداء نقطہ اروج اور پھر انجام یا خاتمہ ان تینوں چیزوں پہ یہ پورا نہیں اترتا برحال افسانے نگار نے ایک معاشرے کے ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے مجبور ہو کر ہم کچھ بھی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح لیس محمد صلی اللہ کہ مجبوری تو یہ ہونا چاہیتے کہ افسانے نگار کے اوپر حاوی ہو جاتی اُلٹا اس نے رام کر لیا مجبوری کو اپنے ساتھ لٹانے پر اس کو مجبور کر دیا ٹھیک ہے اور پھر املا کی دو تین غلطیاں تھی جو کہ عزیز عادل صاحب نے ان کی طرح پہ اشارہ کہ یہ بہارت سے یا انڈیا سے دیکھتا ہے دیکھتا ہے وغیر یہ دکھائی دیتا ہے صحیح یہ ہماری جو اردو ہے اس میں یہ دکھائی دیتا ہے دکھنا لفظ جو ہے یہ وہاں انڈیا والے استعمال کرتے ہیں لگے میں غلط استعمال کرتے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر نے جو افسانہ لکھا ہے سب سے پہلے سر انہوں نے جو کوشش کی ہے تو وہ انہوں نے واحد متقلم تکنیک میں جو افسانہ لکھا ہے واحد متقلم تکنیک وہ ہے جس میں افسانہ لگار کی اپنی موجودگی ہوتی ہے تو اس میں تو انہوں نے اپنی موجودگی کا اظہار کیا بھی ہے اور اسی میں ایک جملہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ خود پر جو گزرتی ہے اسی سے افسانے لکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک ٹریک یہ صحیح پکڑا ہے کہ واحد متقلم تکنیک جو ہے اس افسانے میں استعمال ہوئی ہے باقی جس طرح سر نے فرمایا کہ اس میں مواد اسلوب پلات کرداروں اور فنی لوازمات کی جو ہے وہ کمی ہے اور باقی سر اس میں جو ہر جملے کے بعد جو ڈاٹ لگائے گئے ہیں تو اس کی سمجھ نہیں ہائی کہ یہ درست ہیں یا نہیں یہ جو ڈاٹ ڈاٹ ہر جملے کے بعد لگائے گئے ہیں باقی سر دوسرے پیچ پہ انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ فارغ تھا سوچا کچھ لکھ ہی لوں تو اسی سے پتہ چلتا ہے افسانہ نگار کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ لکھ رہے کہ فارغ تھا تو سوچا کچھ لکھ ہی لوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کچھ لکھ رہوں اگلا انہوں نے لکھا ہے شیر اس کے نیچے لکھا ہے کہ شائر سے معذرت کے ساتھ تو افسانہ نگار نیڈر ہوتا ہے دلیر ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی سے معذرت نہیں چاہتا اپنے لکھنے کے دوران اور انہوں نے پھر اسی پیچ پہ آخر میں لکھا ہے کہ گویا بستر ان جانوروں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے جو دشمن سے بچانے کے لیے زہریلی گیسے چوڑتے ہیں تو یہ اصل میں جانور نہیں ہے میرا خیال یہ درخت ہیں کہ اسی گیسے چوڑتے ہیں جو جانوروں سے اپنے آپ کے بچاؤوں ممکن بناتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے جانور کی جگہ درخت ہے اور سر یہ آخری صفحے پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے اردگرد دیکھا تو وہ مجھے دکائی نہیں دی پھر اسی پیچ کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجبوری نے معصومانہ شکل بنا کر میرے پہلوں میں لیٹ گئی تو پہلے تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہی وہ اردگرد مجھے دکائی نہیں دی اور آخر میں پھر انہوں نے مجھ سے جو ہے لپٹ گئی تو بہت ساری اس میں جو ہے کمیہ ہے افسانے کے حوالے سے سر اللہ محطمان الرحیم جو افسانہ لکھا گیا مجبوری اس میں سر نے بہت اچھے اسلوک کا استعمال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مجھے افسانہ نہیں لگ رہا ہے یہ مجھے زیادہ تر انشائیہ لگ رہا ہے کیونکہ افسانے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جذبات جو مسننب کے جذبات ہیں وہ بیان کرنے ہیں پھر ان کے حوالے سے پن کے حوالے سے جو تکنیک ہیں کردار ہیں اور زبان ہیں منظر نگاری ہیں تو یہ سب چیزیں اُلٹ اُلٹ کے پیش کیے ہیں ستریحادہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ زیادہ تر انشائیہ کی طرف گیا ہے یہ افسانہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم افسانہ سر نے پڑھا شروع میں جب افسانہ پڑھتے ہیں تو میں بطر قاری اپنے تاثرات میں بیان کرنا چاہوں گا تو شروع میں افسانہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجبوری یہ کام کرواتی ہے تو وہ ہمارا تجسس عبارتی ہے تو افسانے کا ایک یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ قاری کو اپنے آپ میں جکر لیتی ہے لیکن بعد میں پھر وہ یہ کیفیتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پھر ایک مجبوری اور اس کے درمیانے مقالمہ ہو جاتا ہے مصنف کے ساتھ تو بعد میں پھر افسانے سے آپ ہٹ گئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ دوسرے صفحے پر آخر میں اسی دوران مجبوری نے میری کان میں تو میرے کان میں یا میری کان میں میری کان میں جس طرح ساتھیوں نے کہا علیم صاحب نے اور شام صاحب نے علی صاحب نے کہ یہ افسانہ فنی لوازمات پر پورا نہیں اترتا انشائیہ کا انداز ہے میں صرف دو تین جنگوں کی نشاندی کرتا ہوں صفحہ نمبر دو پر دوسری لائن میں اس نے لکھا ہے کہ درمیان میں ایک پائپ لٹک رہا ہے آپ نیچے آئے جائے نماز اور ہمارے بیک لٹک رہے ہیں دونوں متواتر دو لائن میں استعمال کیا تقرار ہے اور یہاں یہ بھی یہاں اس نے لکھا ہے کہ اس لئے میں اپنے گرد و پیش کا جائزہ مجھے لینا پڑا آپ پتا نہیں آپ کو کیا لگے گا کہ ماغ بھی قبول بھی کرے گا میرا یہ انداز جا پھر طبیعت پر گران گزرے گا تو یہ افسانے میں بالکل ہی چیز جو ہے کٹکتی ہے اور یہ افسانگار کے لئے لکھنے والے کے لئے اس الفاظ نہیں استعمال کرنی چاہئے باقی یہ افسانہ جو ہے افسانے کے لوازمات پر میرے خیال میں پورا نہیں اترتا کیونکہ اس میں تجسس نے یہ کسی کی جذبات کو جذبات کو نہیں اوبارتا اس سے کوئی تاثر نہیں اوبارتا اس سے کوئی پیغام پڑھنے والوں کو نہیں ملتا تو باقی ایک چیز کو انہوں نے مذہب کو لیا ہے اور اس پر لکھائی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ کریم خارجی صاحب نے فرمایا میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ اس میں جو کردار پلاٹ اور ایک کہانی ہوتی ہے خاص کر ابتداء اور جو انجام ہوتا ہے اس کا جو ایک میسیج ہم دینا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا میسیج تو ہے اس میں کہ مجبوری سب کچھ کرواتی ہے لیکن مجھے اس میں واقعات مگاری رودات مگاری اور خودنوشت جو سوانِ عمری ہیں ساری چیزیں اکٹھر لگ رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ جو جس کو اب افثانہ کے رہے ہیں یہ نہیں ہے جی سر تو ویسے ان کی جو کوشش ہیں میرے خیال میں اس کی داد دینی چاہیے بہت زبردست انداز میں لکھا ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی لکھی گئی ہیں سر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح کہ اس نے ایک کمرے کی تصویرکشی بیان کی ہے یا آکاسی کی ہے تو کسی غریب کے گھر کے ایک کمرے کی بہترین تصویرکشی کی گئی ہے یعنی ایک کھیر وہاں ٹونکی ہوئی ہے اس پہ جو ہے چند بیگ جو ہے لٹکے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے یہ جو تصویرکشی کی گئی ہے بہترین منظر نگاری کی گئی ہے بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے مجھے فراث کا وہ شیریات آ رہا ہے آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی اور ہمیں سے سادہ دلتے کے ہر بار آ گئے یہ بلکل نیاز صاحب نے جو اس کی زندگی ہے بلکل اسی کی اکاسی کی ہے جس ادارے میں وہ پڑھاتے ہیں یا اسی طرح کی کسی اور ادارے کی جہاں پہ ان کو ہسٹل میں رہنا پڑھ رہا ہے تو انہوں نے پہلے تو جو مجبوری کی مختلف کی افیعتیں بیان کی ہیں کہ اسی طرح بات سے بات نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن میں تھوڑا سا جن دوستوں نے قریم خارجی صاحب اور دوسرے لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ افسانہ نہیں ہے میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کیونکہ آج کل کا جو جدید افسانہ ہے وہ بلکل یک رخہ افسانہ ہوتا ہے اس میں وہ بلکل ڈھلے ڈلائے اور رٹے رٹائے سے کردار نہیں ہوتے کہ جس میں ایک طرف ہیرو اور ہیروین ہوتے ہیں اور دوسری طرف اس میں کوئی اور کردار آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو تو بڑی حد تک یا کسی حد تک افسانہ کہا جا سکتا ہے اس کو ہم جنبشی قلم اگرچہ اس پر انشائیہ کارنگ غالب ہے لیکن باہرحال یہ ہے افسانہ اس میں راوی کا جو کردار ہے بار بار آپ لوگوں نے مصنف کہا ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ آئندہ جو واحد متقلم کا سیغہ امائین بائی نے استعمال کیا ہے تو یہ راوی کا کردار ہوتا ہے راوی جو افسانہ جس نے لکھا ہے اور جو افسانہ ہمیں سنا رہا ہے تو مجھے تو اچھا لگا راوی کا کردار خود مصنف کا اپنا کردار ہے کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں تو اس طرح کے اپنے واقعات نیاز صاحب نے زیب قرطاز کیے ہیں مظہر جاوید صاحب سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے کہ مظہر جاوید صاحب آپ نے نیاز صاحب کو پڑھا ہے ہم نے بالکل نہیں پڑھا لیکن جو آپ تفسرہ کریں گے یہ جو چیز آپ کے سامنے پڑی ہے آپ اس کی خامیہ اور خوبیہ بیان کریں گے شاہروم بڑے اچھے شاعر ہے اور ان کے بہت سے کتابیں آئی ہیں اور یہ ہے اور روح ہے لیکن وہ یہاں پیس نے اگر اچھی غدر پیش نہیں کی تو ہم شاہروم کو اور عزیز عزیل صاحب کو اس کھاتے میں اور نصیر صاحب کو اور دوسروں کو اس کھاتے میں شمار نہیں کریں گے بالکل جو پریزنٹ انڈی پیلٹ میں جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے نا وہی بالکل تو یہ ذرا آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں کہ نئے افسانہ جو ہے صاحب صدر نئے افسانے میں اسی طرح کی واقعات ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت سے سوالات یاد رکھیں جی افساننگار بہت سے سوالات قاری پہ چھوڑ دیتا ہے بہت سے سوالات افساننگار قاری پہ چھوڑ دیتا ہے یہ قاری پہ منحصر ہے کہ وہ کون کون سے سوالات کے جوابات اپنے لئے وہاں سے نکالتا ہے تو اس وجہ سے چونکہ اس طرح کا افسانہ مہبانی اردو کے اجلاس میں ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا عجیب نہیں بلکہ بہت سا عجیب لگا ہے آئندہ بھی اس طرح کے اکھرے پلات والے افسانے یا کہہ رہا ہے کہ اکھرا ہے یہ اکیرہ اکیرے پلات والے افسانے ہو جائے گی یہ جو ہم اجنبیت میں حسوس کریں گے یہ جو ہم اجنبیت میں حسوس کر رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ آئندہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی نیاز محمود صاحب کے حسنے کی بھی ہم داد دیتے ہیں رہا لکھنے کا سوال تو میرے خیال میں جس طرح ڈاٹ ڈاٹ ہے اور اس طرح ایک لفظ کو انہوں نے چھوڑ کے اس میں وہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اچھا ہے کہ افسانہ چھوٹا ہے اور انہوں نے اس کو پہلانے کی کوشش کی ہے یہ لپ و نشر غیر مرتب ہو گیا ہے کہ پہلے مصرے میں انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کو آخر میں میں مجموعی طور پہ افسانہ نگار کے افسانے سے متفق ہوں اور آئندہ بھی انساءاللہ زوبانوں بیان کی جو خامیہ جس کی طرف جلالی صاحب نے اور جس کی طرف عزیرادل صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے اشارے کیے ہیں ازغنسیم صاحب نے بہت اچھے نکتے کی طرف تقرار سے بچنا چاہیے تقرار جو ہے یہ اگر حسن ہے شائری میں ایک طرف حسن ہے تو نشر میں یہ تقرار جو ہے یہ زہر قاتل ہے تو یہ چند خامیاں اگر نیاز محمود صاحب انشاءاللہ آئندہ کی تحریروں میں دور کر لیں تو بہت اچھی کوشش ہوگی آپ سب کا بہت بہت شکریہ افسانہ آپ لوگوں نے پڑا بڑے اچھے کمنٹس بھی آئیں بڑے اچھے تاثرات آئیں میں ذاتی طور پر اس پر چند باتیں کرنا چاہوں گا افسانہ اگرچہ علاوٹی ہے اس میں تمثیل ہے غیر مجسم کو مجسم بنا کر پیش کیا گیا ہے لیکن جس طرح گوہنیز صاحب نے کہا کہ جدید افسانے کے اثرات اس میں موجود ہیں اگرچہ انشاءاللہ کا رنگ اس پر غالب ہے لیکن اس کو افسانہ کہا جا سکتا ہے اور نیاز صاحب نے بڑی اچھی کوشش کی ہے ایک ایسی چیز کو جو ہم سب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جس کو ہم مجبوری کہتے ہیں یہ تقریبا تمام لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن اس کے جو ہے زاویے مختلف ہوتے ہیں کسی کی ایک مجبوری ہوتی ہے کسی کی اور مجبوری ہوتی ہے عزیز اجاز صاحب کا ایک بڑا شیر ہے مزایجہ شیر ہے ہم دونوں کا پیار تا سچا دونوں بچوں والے تھے ہم دونوں کا پیار تا سچا دونوں بچوں والے تھے میری اپنی مجبوری تھی ان کا اپنا مجبورہ تھا میری اپنی مجبوری تھی ان کا اپنا مجبورہ تھا تو ٹوٹلی یا خلاصہ میں یہ پیش کروں گا کہ نیاز صاحب کی اچھی کوشش ہے کی کوشش کی ہم داد دیتے ہیں انشاءاللہ جو غلطیہ بیان ہوئی ہیں ان کی اصلاح کی وہ کوشش کریں گے یہ ان کے طبیعت پر گران نہیں گدریں گے اس کو وہ اپنی لئے ایک اصلاح سمجھ کر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دن میں جو بھی وہ لکیں گے اس سے بہتر لکیں گے اور ہماری نیک خواہشات اس کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ دوں موسیقی